بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام جعبید حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر ہر انسانوں نے اپنا رحم و کرم کرے آج بڑے دنوں بعد میرا ایک ذمہ دار آدمی کے ساتھ رابطہ ہوا انڈیا میں آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ شعب بھائی کے بہت قریب ہیں ان کے ٹیم ممبر تو نہیں ہیں لیکن اس کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جیسے ایک ماجوسیز ہی ہے کیونکہ انہوں نے مجھے یہ بلکل کلیر بتایا ہے کہ بھائی جان ابھی ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لئے کچھ تھا بھی نہیں تو ہم بھی یہ ریلی سیری سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیلی ایک کی خبر دے دے کہ ہم بھی پریشان ہو گئے ہیں تک بھی گئے ہیں اور ہمیں بہت دکھ بھی ہوتا ہے کہ کاش ایسا ہوتا کہ ہم ڈیلی کی بنیاد کے بنیاد پر آپ لوگوں کو اچھی اچھی خبریں دیتے ہیں شاہ بھائی پاکستان میں ہوتا ہم ان کی لائیو کوریج کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہوتی تو یہی پاکستانی یوٹیوبر جتنے بھی ہیں تنویر افروز میں جو دوسرے یوٹیوبر ہیں وہ ایک کی بات سوچتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے کہ شاہ بھائی ایک دفعہ پاکستان میں آ جائیں اور ہم ان کی کوریج کر رہے ہیں ان کی جو ڈیلی کی روٹین ہے وہ بھی جو بھی شاہ بھائی سے محبت کرتے ہیں ان کو بتائیں لیکن ابھی پچھلے تین سے چار دن میں ایک عجیف سی خاموشی ہے مجوسی سی چھائی ہوئی ہے دونوں سیٹ کو پر انڈین یوٹیوبر بھی آپ کو پتہ ہے کوئی نئی بات نہیں بتا رہے ہیں نہ ہی پاکستانی یہ من کے جو وہ سورسز جو ہمیں خوش خبری دیتے تھے کہ آپ دو دن سبر کر لیں تین دن سبر کر لیں کوئی اچھی خبر آنے والی ہے ابھی جب ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس کوئی کہنے کے لئے کچھ ہے بھی نہیں ہے شاہ امام صاحب جنیز صاحب اور ان کے ساتھ شاہ بھائی بھی بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے بولا تھا کہ الحمدللہ خاص طور پر شاہ امام مزدن بہت خوش بھی تھے اور بہت کانفیڈنٹ بھی تھے انہوں نے بولا کہ شاہ بھائی کا جو بھی مسئلہ مسئلہ تھے وہ حل ہو گئے ہیں انشاءاللہ دسمبر کے آخر تک وہ پاکستان میں انٹر ہو جائیں گے اس کے بعد بھی بہت ساری لوگوں نے ہمیں بات بتائی کہ ویزا مل گیا ہے اور ابھی پاکستان حکام جیسے ہی شاہ بھائی کو گرین سنگل دیں گے وہ پاکستان میں داخل ہو جائیں گے تو یہی سچ کے میں پاکستان آ گیا اور واقع برڈر پہ گیا اور لاہور میں انتظار کرتا رہا اور تنویر بھائی بھی ابھی بھی لاہور میں ہیں اور دوسرے بھی ہمارے کافی سارے یوٹیوبر جمعانہ شروع ہو گئے کیونکہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ شہر اگلے دو سے تین دن میں شاہ بھائی پاکستان آ جائیں گے جب ہم پاکستانی حکام سے پوچھتے تھے تو وہ بھی بولتے تھے کہ انشاءاللہ جلد اچھی خبر ملے گی اور انڈیا والی سیٹ سے بھی پوچھتے تھے تو وہ بھی ہمیں یہ بتاتے تھے کہ انشاءاللہ جیسے شاہ بھائی آئے گا بے قیدہ انڈیا کی طرف سے اعلان کیا جائے گا اور پاکستان کی طرف سے بے قیدہ شاہ بھائی کو ویلکم کیا جائے گا تو ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے ایکسائٹڈ تھے کہ انشاءاللہ وہ جس کا پچھلے ہم دو سے تین مہینے میں انتظار کریں انشاءاللہ وہ گھڑی آنے والی ہے اور شاہ بھائی کا ہم لوگ دیدار بھی کریں گے اس کی قبلج کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ شاہ بھائی نیک مقصد کے لئے جا رہے ہیں وہ پاکستان سے ہو کے جائیں گے تو سی جی سی بات ہے ابھی ہمارے دل بہت دکھے ہوئے ہیں بہت پریشانی ہے اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ شاہ بھائی کے لئے جو اس کے سفر کے لئے اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کرے وہ کسی بھی طرح ان کے پاس جو بھی پلان ہے اس پلان پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی ہائی تک پہنچ جائیں یہی ہم دعا کھا سکتے ہیں اور بقی یہ کہ شاہ بھائی جہاں بھی ہوں گے میں نے پہلی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا انشاءاللہ ہم لوگوں کو جو بھی اپ ڈیٹ ہمارے تک پہنچے گی وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے تو انشاءاللہ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے خدا حافظ